اگر فردوز بروے زمی اس ہمی اس تو ہمی اس تو ہمی اس کس کے ساتھ یہاں پہ آئے اپنے چاچو کے ساتھ اپنی ماما کے ساتھ چاچی کے ساتھ اپنے کازنس کے ساتھ کازنس کے ساتھ تو جی لیڈل میں کروز کی سواری کرنا کتنا انجوائی کیا بہت انجوائی کہ وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کون کون ساتھ آیا ہے میری ماما بابا اور میرا بھائی اس سے پہلے کبھی کروز پہ چڑھے ہیں نہیں نہیں چڑھے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے انجوائی ہاں آپ کو مہین کیا نام ہے آپ کا میر اسمان جاوید اسمان جاوید اسمان کتنا مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ انجوائی کر رہے ہو ہاں اس وقت اب موجود ہے زبرون پہاڑیوں کے دامن کے بیچ میں جہاں پہ واقعہ سب سے خوبصورت جی لیڈل ہے جہاں ابھی اب گروز میں موجود ہے اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لہر پانی کی ہے اور جس میں گروز جو ہے وہ روا دوا ہے جس میں لوگ جو ہے اس جی لیڈل کا سفر کر رہے ہیں اور لوگ اس گروز میں مزہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اس جی لیڈل کی رونک بڑھانے کے لیے کئی ایک سٹیپس جو ہے وہ کوششیں کی گئی کہ ٹوریس زیادہ 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 یہاں کی اور مائل ہو جائے اور یہاں پہ اس گروز کو بھی انٹیڈیوز اسی گھر سے کیا گیا کہ لوگ اس کا بے انتہا مزہ لے سکے جب یہ جی لیڈل میں چلتا ہے تو کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ اس گروز کی سواری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہی پہ آپ دیکھیں کہ پیچھے بے پیچھے آپ یہ دیکھیں پانی کی لہر اور یہ وہ حسین وادیاں زبرمند پہاڑیاں ان کے دامن میں واقعہ خوبصورت جو ہے وہ جی لیڈل ہے دنیا بر سے لوگ وادی کشمیر کا رکھ کرتے ہیں گھومنے کیلئے آتے ہیں یہاں پہ انٹیڈیوز کی گئی ہے جیسے بوٹر پاک ہے کروز ہے لوگ اس چیز کا سفر کرتے ہیں اور پورے جی لیڈل میں وہ گھومتے ہیں کروز کو چلانے والے میرے ساتھ ہیں جو ہے وہ چلاتے ہیں جہاں پہ مختلف لوگ جو ہے وہ سیارت افری کے لیے جی لیڈل میں آتے ہیں اور یہ وہ شخص ہے جو ان کو وہ پورے جی لیڈل کا نظارہ کراتے ہیں سفر کراتے ہیں دنیا بر سے لوگ یا لوکل لوگوں کی بات کرے وہ جی لیڈل میں گھومنے کیلئے آتے ہیں اور اس کروز کی سواری کرتے ہیں اور اس کروز کے ڈراور جو ہے اس کروز کو چلاتے ہیں اور لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں ان کا مزاز اور ان کا انداز کچھ الگ ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہاں سے ہیں اور کتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں مجھے تو بہت مجھے آتا ہے سر اور ایک بات ہے کسٹومر جو بھی آتے وہ بھی بہت مجھے کرتے ہیں اور ہم نے اس کو فوٹو کے لیے رکھتے بیو کا فوٹو آتا ہے بہت خوبصورت فوٹو آتا ہے وہ لوگ انجیئے کرتے ہیں جو بھی باہر سے آتے سب انجیئے کر کے ایسے جاتے ہیں اس بھوٹ کا اور مجھے مجھے بھی ان کو گھوماتا ہوں میں بہت کسٹومر ہوتا ہے جو مجھے بھلا بھی ہوتا ہے ایسے آس تک ملا نہیں کیوں کشمیر میں پہلا بوڑے ان کو مجھے آتا ہے اور کشمیر کا بھائی بین جو بھی آتے ان کو بھی مجھے آتا ہے لوکال جو بھی ہے وہ بھی ڈبل ترپول ان لوگ آتے رہتے کہاں سے ہے کتنے ٹائم سے اس کروز کو چلاتے اس کروز میں کیا کیا ایڈوینٹیج سے جو لوگ انجیئے کرتے ہیں میں آلڑی ویسٹ پینگل سے ہوں سر پول کٹا اور میں نے اس کام کو سکھا ہے مہارشت مومبائی گیٹوے آف انڈیا اور پھر میں بوٹ چلا تھا پھر میں وہاں سے سمجھے لو مجھے کوئی بہت اچھا بندہ مجھے مل گیا جو مجھے آ لے کے آیا پھر میں نے ان کے ساتھ کام ہی کر رہا ہوں اور بہت جو مجھا ہے دل میں اندر بہت مجھا ہے ادھر تو اس کروز میں لوگوں کو کیا کیا ملتا ہے سنا ہے میوزک بھی بجتا ہے ٹورسٹ بھی آتے عام لوگ بھی آتے بوکنگ کرتا ہے پھر ہمارے پاس میوزک ہے میوزک بھی اس کو لکانا ہے کسی کو تو ہم میوزک بھی ان کو دیتے وہ اپنا انجائی کرتے بہت پارٹی کرتے کوئی بورڈ میں بڑڈے پارٹی کرتے بوکنگ کر سکتے اس کو بوکنگ کر سکتے بک کر سکتے اینی ٹائم بیسے آب ہی کسٹومر آئے ہمارے پاس بوکنگ ہوا فائی پوائنٹ دیکھنا ہے ہمیں فائی پوائنٹ دیکھنا ہے جیسے ہو گیا کوبو ترکھنا ہو گیا آٹر لیلی کم لوٹس ہو گیا میں کیا مرمین سے کروں گا آپ نظارہ بھی دکھاتے رہیے ساتھ ساتھ اور جو ہے بہت خوبصورا ڈال جل میں جو جو ہاؤز بورڈ اس میں کسٹومر پوچھتے ہمیں اس میں رہنا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اس کا ریٹ تو ہم اس کو لے کے بھی جاتے ہیں جو آسز بورڈ میں جاؤ چلو آپ پوچھ لیجے اور ہم ہمارا کروز بوکنگ کرتا ہے جو بڑڈے کے لیے ٹھیک ہے کروز بوکنگ کرتا ہے فائی پوائنٹ مختلف جگہوں پہ رہے ہیں آپ کو وادی کشمیر میں کہیں ٹائم سالوں سے آپ یہاں پہ کروز چلاتے ہیں یہاں پہ آپ کو کیا مزہ آیا زیادہ اور سب سے اچھی چیز کیا لگی یہاں پہ جو ہے مجھا اس کے لیے بھیو ادھر چینج ہوتے رہتا ہے سر سردیوں میں جیسے بڑپ گیر رہتا ہے ٹھیک ہے اور لوگوں کی مجھا آتا کروز میں ان کو جیکٹ پہنا کے لے کے جاتے لائیو جیکٹ ٹھینڈی میں بھی کیا نام میرا نام ہے عبدالشاہین محمد عبدالشاہین محمد عبدالشاہین جو اس کروز کے ڈراؤر ہے انہوں نے شنکرہ چاری مندیر دیکھے گا پھر آپ کو تاج ہوتل دیکھے گا اس بوٹ سے بھیو اس کے بعد پڑی مہل دیکھے گا ادھر اور بھی بہت کچھ لوگ اس کے لیے آتے اس بوٹ میں یہاں پہ آپ کو ہر ایک چیز یہ آپ دیکھ رہے ہیں شنکرہ چاریہ ہے یا نشات کی بات کریں زبرون پہاڑیاں ہیں ان کے دامن کی بیچ میں یہ خوبصورت حسین جیل جو ہے وہ یہاں پہ واقعہ ہے اور اس جیل کو دیکھنے کے لیے دنیا بر سے لوگ جو ہے وہ سیارت افری کے لیے وادی کشمیر کا رکھ کرتے اور ان پہاڑیوں کے دامن کے بیچ میں واقعہ جیل ڈل جو پوری دنیا میں مشہور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اچھا کتنا مزہ آ رہا ہے بہت آپ نے کیا 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 مزہ آیا انجوائی کیا ہاں آپ نے آپ نے کی طرح انجوائی کیا بہت زیادہ بہت زیادہ مزہ آیا آپ کو ہاں تو آپ نے آج کیا 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 یہاں پہ مزہ اٹھایا بہت کچھ بہت کچھ کیا بہت کچھ کیا میرے ساتھ ایک ننی سی پری ہے کروز میں اس وقت ہم چل رہے ہیں کیا رہا میں بیٹا آپ کا میرا نام نورسبہ ہے نورسبہ کہاں سے آپ ہے ڈلی پورا پلواما بلواما سے آپ پہلے کبھی کروز کی ڈرائیو کیا آپ نے ہاں کی تھی یہی پہ یہی پہ تو دوسری بار آپ کروز میں چڑھ رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے کروز میں آپ کو ڈر تو نہیں لگا نہیں در نہیں تو کیا کہنا چاہتے آپ کے دوستوں سے ہمیں وہاں پہ بہت مزہ آیا ہے میں آپ کو ریکیمنٹ کرنا چاہتی ہوں آپ بھی یہاں پہ آئے اور یہاں کا مزہ اٹھا ہے اس خوبصورت یہ جی لڈل کتنا خوبصورت ہے دنیا بر میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہم رمین آقب کے ساتھ میں عباد ملک آلی ٹائمز کے لئے سنگر سے